بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام علی رضی اللہ عنہ رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو مار رہا تھا بس جیسے ہی امام علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہِ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ چار ماہ سے چھوٹے بچے کا رونا اللہ کے وجود اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہے یاد رکھنا جب ماسوم بچے جب نیند میں مسکراتے ہیں تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اے شخص یہ کبھی نہ بھولنا کہ جب رو جسم میں آتی ہے تو جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اللہ کا کرم لے کر اللہ کی برکت کے ساتھ ماسوم بچوں کے گرگ گومتے رہتے ہیں تمہارا بچہ گناہوں سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے حسد سے پاک ہے نفرت سے پاک ہے اے شخص تمہارا تمہارے بچے کو ہی مارنا تمہیں ہی برپاد کرے گا اور تمہارے ہی گرگ کا رزق بند کرے گا یاد رکھنا ماسوم بچے کو مارنا انسان کی رزق کو کٹا دیتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرا چھوٹا بچہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے میں کیا کروں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بیجا کرو اور جب تمہارا بچہ سو جائے تب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بیجا کرو اللہ کے کرم سے تمہارا بچہ تمہارے لئے رحمت بن جائے گا جزاک اللہ حیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرفاتہ